سب سے فاسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں فرسٹ انڈیا یوٹیوب اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ پھول خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے آخرکار اپنی پارٹی بنا لی ہے اور اسے اپنی پارٹی کے روپ میں جانا جائے گا انہوں نے آگے کہا کہ ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کیونکہ یہاں امیدیں اور چنوٹیاں بہت ادھیک ہیں میں جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو وشواس دلاتا ہوں کہ میرے اچھا شکتی مضبوط ہے اور میری پارٹی گھاتی کے وکاس کے لیے لگاتار کام کرتی رہے گی سپریم کورٹ میں ہے اور جو چیز سپریم کورٹ میں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اس پہ زیادہ کچھ بولنا چاہے ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ڈیسیجن سپریم کورٹ میں ہے یہ حقیقت ہے کہ میں ایک وقت بھی پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی میں تھا میں بوبا جی اس کی لیڈر تھی اور ایک ڈیمکریسی میں لیڈرز کو رہا کرنا چاہیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر لیڈر جیلوں میں کچھ لیڈر اگر جیلوں میں انہیں رہاک کیا جانا چاہیے وائیس موسکی پر سید علتہ بخاری نے فرسٹ انڈیا سے خاص باچت کی اور گھاتی میں اپنی پارٹی کے لکشوں کے بارے میں جانکاری دی سید علتہ بخاری صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ بہت دو شکریہ بخاری صاحب بخاری صاحب گزشتہ دو مہینوں کا جب مشاہدہ کریں تو کافی زیادہ تصوصو تھا کہ بخاری صاحب ایک پارٹی لارہے ہیں جس میں جمع کشمیر کے تینوں خطوں کے لوگوں کو نمائنگی دی جائے گی بلاکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی کیا ڈیفرنٹ یہ پارٹی ہوگی جو روایتی پارٹیوں سے ہم نے ابھی تک نہیں پایا جو لوگوں کو نہیں ملا پہلے میں آپ کو کریکٹ کروں گا بخاری صاحب نے نہیں پارٹی لائی جمع کشمیر کے لوگوں کی پارٹی ہے جمع کشمیر کے لوگوں نے لائی جمع کشمیر کے لوگوں نے ہی بنائی یہ کسی خاندان کی بات ہی نہیں ہے کسی گھر کی پارٹی نہیں ہے یہ پہلا کریکشن میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو نمبر ایک نمبر دو اپنے لوگوں کے چہروں پہ مسکان واپس دیکھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ ہی ہمارا ایجنڈا ہے چاہے اس میں سٹیٹھوٹ واپس لانا ہے چاہے اس میں ڈومیسائل آن لینڈ رائٹس آن جوب رائٹس آن ایڈکیشنل انسٹیوشنز چاہے ایکنومک ایکٹیوٹی واپس ٹیورزم کی واپسی انڈاستریز کا جمعوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں حال ہے کہ ہم باہر سے انڈاستریز کو لاکے انسنٹیو دے رہے ہیں یہاں جو ہمارا ٹھیکے دار کلاس ہے کانٹریکٹر کلاس ہے ان کی پریشانیوں کا ہم حال دیکھ رہے ہیں عام لوگوں کی پریشانیوں کا یوت کی پریشانیوں کا حال دیکھ رہے ہیں جو ہمارے وومن فوک ہیں ان کی پریشانیوں کا حال دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پولٹیکل کلاس کے لوگ ہیں یہاں تک ہمارے پولٹیکل لیڈروں کا جو حال دیکھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی چہروں پہ بھی واپس وہ خوشیاں لائے بکر صاحب آپ نے بریس کانفرز میں بھی کہا با رہا کہا کہ لیڈرشپ بند ہیں ٹھیک ہیں لیکن اور بھی لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا جا چکا ہے بہت سارے گھروں میں بڑے مسائل ہیں جن کا واحد کماو جو ہے اس پانچ چھے مینے کی ایجٹیشن میں بند ہو گیا کئی آگرہ میں ہیں کئی دوسرے جلو میں ہیں کیا آپ ان کے لیے کس طرح کی اپنی جو تحریک شروع ہے نہیں ہماری کوششتے ہوگی کہ ہم انسسٹ کریں گامت کوارا افضل اللہ کے لیے سامنے میں لئے بڑے دروازے تک بھی جائیں گے جہاں سے ہمارے مسئلے کا حل ہوگا اور ہم اس چھوٹے دروازے تک بھی جائیں گے جہاں میں لگے گا ہمارے لوگوں کے مسئلے رکے پڑے ہیں ایجنڈا جو ہے وہ تعمیر و ترقی ہے اور جو سیاسی ایجنڈے ہیں ان کی طرف دھیان دیانا ہے تاہم انہیں صاف کہا کہ سیاست کی پولٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پانچ اگس کے بعد ان کے لئے بھی ایک آواز بن کر وہ کسی بھی دروازے تک جائیں گے اور ان کی بات سامنے رکھیں خان مدصر کے ساتھ جمنستان فرسٹ انڈیا نیورس شین اگر اب آگے بردو اور بعد پتن میں پرشاسن کی اور سے کورونا کے خاتمے کو لے کر جاگ رکھتا ابھیان چلایا جا رہا ہے جس کے چلتے آج ڈی سی بارہ مولا کے اتخشتہ میں ایک ہائی لیول میٹنگ کی گئی جس میں الگ الگ بھاگوں کے علا دکاروں کے ساتھ ساتھ پی آر آئی میمبرز بی ڈی سی چیئر پرسن موجود رہے اور اس طرح میان ڈی سی نے سب ہی کو کورونا وائرس سے بچاو کے لیے تمام اپائیوں کی جانکاریں دی اور لوگوں کو جاگ روک کرنے کے نردیش بھی دیے ایک بیداری محیم جو ہے کورونا وائرس کے متعلق جو ہے شروع کی گئی ہے اسی حوالے سے ہم نے آج یہاں پٹن میں ایک بیداری محیم کا جو ہے پروگرام آرگنائز کیا جس میں ہم نے جو ہمارے پانچس ہر پانچس ہیں یا ہمارے جو نمبردار چوکیدار گاؤں گاؤں ہیں اور جو باقی مطلق محکم حلت کے لوگ ہیں ان سے بات کری ان کو یہ جانکاری ایکسپرٹس کے دریسے دروادی کی یہ بیماری کیا ہے اور اس میں احتیاط برتنی کی کیا کیا زورت ہے اور پرکاشنز کے بارے میں زیادہ زور دیا گیا ہے بہنیزبت کی علاقہ کلگام میں سوچتہ ابھیان دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی بانگی کلگام کے کئی علاقوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر جگر جگر کوڑے کے دھیر لگے ہوئے ہیں اور اسپتال پریسر کا بھی حال بہت برا ہے جہاں ہر جگہ گندگی کامبار آپ دیکھ سکتے ہیں اس تھانے لوگوں نے سمبتھت ویبھا کے کارشیلی پر سوال بھی اٹھائے سمسیا کے سمبتھان کی اپیل بھی کی ہے میں یہاں ہی رہتا ہوں ڈشٹک ہاسپٹال کے گیٹ کے سامنے جو یہاں یہ گندگی آپ کو دکھ رہی ہے یہاں کا جو سٹاپ ہے جو یہاں کا سپر ہے اس کو خود دیکھنا ہے کہ وہ یہاں کا ہیڈ ہے اس کو خود دیکھنا ہے کہ میرا جو یہ گراؤنڈ ہے وہ کئیسا ہے یہاں پیشنٹ ایک کے ساتھ آتا ہے دوسرا بھی بیمار ہو کے ہی چلا جاتا ہے نہ کہ ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے وہ اس کو دیکھنا ہے ہر روز یہاں میڈیا کو بولتے ہیں وہ کرو یہ کرو لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جو یہاں کا ڈی سی صاحب اس کو بھی دیکھنا چاہے سپریڈل صاحب کو ڈی سی صاحب کو کیونکہ وہ یہاں کا ایڈمنیسٹریشن ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے اب آگے بڑتوں اور بعد گھاٹی میں سینہ اور یتیم ٹرسٹ کی اور سے انہ تھالائی کے بچوں کو شکشہ سامگری باتھی گئی اس ترمیان سینہ کے ادھیکاری اور یتیم ٹرسٹ کے سجالک موقع پر موجود رہے جنہوں نے بچوں سے باتشت کی اور ان کا حال چال بھی جانا پروگرام جو ہے یہ آپریشن سنبھاونا کے تحت اپنائیز کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے آپریشن سنبھاونا کے تحت ہمارے کئی پروگرام ہیں جو بچوں کے ایڈکیشن کے لئے ہمارے چلاتے ہیں تو اسی سنسلے میں آج اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے اس دارو سلام رکھرس کو اور اس اپنیز کو ہم نے کچھ سٹیشنری توائید کری ہے جو کہ بچوں کی تعلیم میں جس سے فائدہ ہو جس سے سہولیت ہو اور آگے چل کر وہ ہمارے دیش کے اچھے ناغرک بن سکے اور دیش کی ترقی میں کشمیر کی ترقی میں اپنا کٹھوئی گھاٹی میں برباری کا دور لگتہ جاری ہے جس کے چلتے تنگ مارگ میں جہاں پارا گر گیا تو وہیں جگہ جگہ بھاری ماتر میں برفے خطہ ہو گئی جسے احتانے کے لئے پشاسن کیوں سے قدم اٹھایا جارہے ہیں تاکہ سڑکوں پر یا تیات سچاروں روپ سے چل سکے تو وہیں پلٹک برباری کو لے کر بہت اچھا ہیت بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمیں یہاں کے بہت اچھا لگ رہے ہیں اور پورے انڈیا میں کشمیر جیسا کہیں نہیں ہے اور یہ بہت ہی سندر ہے سب کو یہاں نہ چاہیے اور بہت ہی اچھا لگے گئے ہیں دیکھیں اس کو اتنا انجوائی کر رہے ہیں اور یہ ایکسپیرینسز ہمیں کبھی کبھی دیش میں پہلے ہیں جمعوں میں حضرت علی کی یومیں پیدائش پر ایک دیوستے کانفرنس کا آجن کیا جس میں بڑی تعداد میں ستھانے لوگوں نے شرکت کی اور گھاٹی کے امن ساتھ میں بھائی چارے کے لیے دعا ماغی ساتھی اس ترمیان کانفرنس میں سید کلبے جواد بطول مکھیاتتی شریک ہوئے جمعوں شینگر راشتری راجمارک پر آج ایک دردناک حادثہ ہو گیا جس میں راجستان کے ایک ٹرک ڈرائیور کی موت ہو گئی اور حاصل میں تین سی آر پی ایف جوان بھی خائل ہو گئے آپ کو بتائیں کہ حادثہ ٹرک کے پہاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا تھا دراصل برباری اور لینڈ سلائٹ کے چلتے جمعوں شینگر راشتری راجمارک پر یاتیات لگاتار پر بھائیت ہو رہا ہے ساتھی حادثوں کی آشنگ کا بھی لگاتار بنی رہتی ہے